ایک ہے ضروریات دین کیا ہیں؟ ایک بار پھر کہیں اگر مانا سمجھ آ گیا ہے تو ٹھیک ورنہ آسان کر کے کہوں دین کی ضروری باتیں جن کو ماننا لازمی ہے ان کو کہتے ہیں ضروریات دین اس میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے کیونکہ وہ ضروریات دین ایک ہے ضروریات اہل سنت ہمارا مسلک اہل سنت ہے ایک اس کی ضروری باتیں ہیں تو جو ضروریات اہل سنت کا انکار کرے گا وہ گمرا کہلائے گا وہ صحیح راستے والا اونچی میں آپ کو صرف سمجھنے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں کیونکہ آج کل جو جھگڑے چل رہے ہیں اس میں لوگوں کو بہت خراب کیا جا رہا ہے حضرت خیزر اس کو جس طرح پڑھو یہ صحیح ہے خیزر پڑھ لو خضر پڑھ لو خیزر پڑھ لو خضر پڑھ لو کوئی خرابی نہیں یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا اس لیے ان کا نام ہے ان کا بلیا کیا نام ہے بے لام یہ علف بلیا بلیا بن ملکان یہ کیوں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ نام یاد کریں گے تو بہت ثواب ہوگا بلکہ بہت چی ان کی یہ نام کی برکتیں لکھی ہیں بلیا بن ملکان ان کا نام ہے ابو العباس ان کی کنیت حضرت خیزر کچھ لوگ ان کو نبی مانتے ہیں کچھ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں دونوں باتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ حضرت خیزر کو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نبی اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اونچی دونوں کو غلط نہیں کہا جاتا جو نبی مانتے ہیں ان کو بھی غلط نہیں کہا جاتا جو ولی مانتے ہیں ان کو بھی غلط اب جو نازک بات آپ کو سنانے لگاؤں ذرا سنیے یہ بتائیے جو نبی نہ ہو اور اس کو نبی کہا جائے تو کیا یہ کفر نہیں ہوگا پوچھ رہا ہوں نبی نہیں ہے کوئی اور ہم اس کو کہیں وہ نبی ہے تو کیا ہوگا یہ کفر ہوگا اور کوئی نبی نہیں ہے اس کو ہم نبی مانیں ایک نبی ہے اس کو نہیں مان رہے ایک نبی نہیں ہے اس کو نبی مانیں تو یہ دونوں باتیں کیا ہوں گی اونچی لیکن یہاں کوئی کفر کا فتوہ نہیں دیتا حضرت خزر کے بارے میں جو نبی مانتے ہیں ان کو ان کو بھی ہم کچھ نہیں کہتے جو نبی نہیں مانتے ولی مانتے ہیں ان کو بھی ہم کچھ نہیں کہتے کیوں یہ اختلافی مسئلہ ہے اس مسئلے میں شروع سے اختلاف رہا ہے لہٰذا کسی کو یہاں پہ کافر کہا جا سکتا نہیں بعض مسئلوں میں گمرا کہہ دیا جائے گا کیونکہ تحقیق ہو گئی ثابت ہو گیا یا جو بھی اس کے اصول ہے وہ تیہ ہو گئے تو جو لوگ ضروریات دین کے علاوہ اب تازیم نبی ضروریات دین میں سے ہے نبی کی تازیم کرنا یہ دین کی ضروری باتوں میں سے ہے ختم نبوت یہ دین کی ضروری باتوں میں سے ہے تو جو ان کا انکار کرے گا کیا کہیں گے اس کو وہ مسلمان نہیں رہے گا لیکن جو باتیں ضروریات دین نہیں ہیں ضروریات اہل سنت میں سے ہیں ان کا اگر کوئی انکار کرے گا تو اسے ہم گمرا کہیں گے اس کو کافر نہیں کہیں گے یہ مسئلے عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کونسا ضروریات دین میں سے ہے کونسا ضروریات اہل سنت میں سے ہے مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کچھ لوگ ان کو مسلمان کہتے ہیں اور کچھ مسلمان نہیں مانتے ہیں یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہیں یہ ضروریات دین میں سے اونچی کہیے گا نہیں ہے جو مانتے ہیں ہم ان کو بھی غلط نہیں کہتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں ان کو بھی غلط نہیں کہتے ہیں کیونکہ یہ ضروریات میں سے نہیں ہے جو کہتے ہیں نہیں جی دلیلیں ہیں ان کے مسلمان ہونے کی دوسرے کہتے ہیں وہ دلیلیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ قطعی ہوں ہر طرح سے ثابت ہوں اختلافی مسئلہ ہے اس میں بحث کی ضرورت اونچی نہیں ہے نہ ہم سے پوچھا جائے گا نہ ہم اس کے مکلف ہیں تو ایک اختلافی مسئلہ ہے شروع سے جو نہیں مانتے ان میں بھی بڑے بڑے نام ہے جو مانتے ہیں ان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں تو اس مسئلے کو بنیاد بنا کر لڑائی کرنا جھگڑنا یہ دورست نہیں ہاں ایک کام کرنا ہے ان کے بارے میں اگر کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو غلط بات بھی نہیں کہنی ہے چپ رہنا ہے چپ رہنے کو سکوت کہتے ہیں سین کاف واہو تے سکوت کہیے گا سکوت سکوت خاموش رہنا یہ سب سے اچھی بات ہے وہ ہیں مسلمان یا نہیں ہیں ہم خاموش کیونکہ ہمیں اس جھگڑے میں پڑنا نہیں لیکن ہم نے ان کی بے عدوی نہیں کہا جو مانتے ہیں مانے جو نہیں مانتے ہیں ان سے زبردستی منوانا نہیں ہے کہ نہیں جی مانو ورنہ تم خود مسلمان نہیں رہو گے ایسی کوئی بات نہیں تو جو اختلافی مسئلے ہیں ان کے اندر جو احکام بیان ہوئے اب انہی کو بنیاد بنا کر ہم امت کو لڑائیں تو یہ اچھی بات اونچی گئیے گا تو ذہن میں رہے جو ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے گا وہ مومن نہیں رہے اور تحظیمِ نبی یہ ضروریات دین میں سے ہے اس میں کوئی ریائیت اللہ اپنے گستاق کو معاف کر دے اپنے حبیب کے گستاق کو معاف نہیں کرے گا قرآن میں صاف فرما دیا مابوب تمہیں امن رحمت اللہ العالمین بنایا ہے تو تم اپنے گستاق کے لیے ستر مرتبہ بھی کہو گے تو معاف نہیں کریں گے یہاں سے معلوم ہو گیا جو نبی کی تعظیم نہ کرے اس کی کسی صورت بخشش ہو سکتی تو عقیدِ صحیح رکھنے ہیں تو جاننا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہم پرواہ کرتے اونچی توہید ہے رسالت ہے قیامت ہے ہم جتنی جو ہماری ضروریات دین ہم مانتے ہیں تو اس کے بارے میں ہماری معلومات بھی پوری ہونی چاہیے کوشش کیا کریں دین کو سیکھیں باقی نبیوں ولیوں کی تعظیم کرنا تعظیم ہر وہ کام جو جائز ہے اس کو اگر کوئی غلط کہتا ہے تو اس کے فتوے کی پرواہ نہیں کی جائے گی ہاتھ چومنے کو شرک کہدے کوئی پاؤں چومنے کو شرک کہدے کوئی غلاف چومنے کو شرک کہدے تو اس طرح کی باتوں سے کوئی ہم ہمارا ایمان کہیں نہیں جاتا ان کے فتوے ایسے کہ جی یہ شرک ہے تو یہ کام شرک نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے بار بار آپ کو بتاتا ہوں اس لیے کہ آپ کسی کے کہنے سننے میں آ کر جائز کاموں سے رکھ نہ جائیں توبہ بہت اچھی چیز ہے اللہ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو توبہ کرتا ہے قرآن میں فرما ان اللہ يحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ کو پیارے لگتے ہیں توبہ کرنے والے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف آئے اللہ کو اچھا لگتا ہے اور پھر کیا کریں توبہ کر کے ایمان صحیح یقین کے ساتھ مانے اور پھر اچھے عمل کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابوں کی لسٹ میں ڈال دیتا ہے ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دھیان دینا ہے شرک کے حوالے سے بہت مرتبہ تقریریں کی ہیں اس موقع پر تھوڑا سا آپ کو بتایا مگر بار بار کہہ رہا ہوں یہ جو مفتیان شرک ہے شرک کے مفتی جنہوں نے جو مشین لکا رکھی ہے جائز کاموں کو شرک کہتے ہیں تو ان کی باتوں میں آنا نہیں جو شرک ہے وہ شرک ہے جو شرک نہیں ہے وہ ان کے کہنے سے شرک نہیں ہوگا ہم اگر اللہ اور اس کے رسول عند اللہ وعند الرسول اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سچے ہیں تو ان کے کہنے سے غلط ہو سکتے یہ مفتی غلط ہیں جو غلط پتوے دیتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ پیدا کرنے والا کون ہے اونچی کہیے ہر چیز کو کس نے بنایا اللہ نے بنایا کافروں کا اعتراض تھا مکہ والے کافروں کا کفاران مکہ کفار مکہ کا یہ ان کو کیوں نبی بنا دیا کسی وڈیرے کو زمیدار کو کسی رئیس آدمی کو جس کو آپ رچ پرسن کہتے ہیں امیر آدمی کو کیوں نہیں نبی بنایا ولید بن مغیرہ یہ اس کا بیان تھا وہ خود کو بڑا آدمی سمجھتا تھا یا اروہ بن مسعود سقفی کو بڑا آدمی سمجھتا تھا میں ہوتا یا یہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اعتراض کرتا تھا کہ ان کو کیوں نبی بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پیدا کرتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں مجھے یہ اختیار ہے کسی اور کو نہیں کہ میں کس کو کیا رتبہ دوں یہ اختیار میرا ہے تمہارا کہتا ہے جیو جو طائف میں اتنے سردار ہیں ان میں سے کسی پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب کیا گیا نبوت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں پیدا کرنے والا ہوں اور میں منصب دینے والا ہوں یہ میرا اختیار ہے کسی اور کا اختیار میں پسند کرتا ہوں جس کو چاہوں جو چاہوں کمال عطا کرو وہ اپنی مخلوق میں کس کو مختار برگزیدہ بنانا چاہتا ہے کس کو منتخب کرنا چاہتا ہے وہ خود مالک ہے اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں اس کے اختیار میں کوئی دخل دینے والا اونچی جملہ اشیاء جملہ جب کہہ دیتے ہیں تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے سب کس نے پیدا کی ہیں اللہ نے پیدا کیا اس کا کوئی شریک پارٹنر ایسوسیئٹ برابر نہیں ہے اس جیسا نہیں ہے مشرقین ما کانا لہوم الخیارہ یہ ما نافیہ ہے ان کا کچھ اختیار نہیں ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں نہیں بنایا اس کو کیوں نہیں بنایا ان کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ رب کا اختیار ہے وہ جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے دیان سے سنیے گا جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اس کے اختیار پر کافر لوگ اپنے اختیار کو غالب نہیں کر سکتے اللہ جسے پسند کر لے کافر کسی اور کو پسند کریں تو کافروں کی پسند کی وجہ سے اللہ کی پسند ختم کی جا سکتی دبائی جا سکتی چھوٹی کی جا سکتی نہیں اب یہاں محبت کی ایک بات کرتا ہوں اللہ کی پسند معلوم ہو جائے تو کیا اپنی پسند بتانی چاہیے پوچھ رہاں نبی کو کس نے پسند کیا نبی کے صحابہ کو کس نے پسند کیا نبی کے اہل بیت کو کس نے پسند کیا تو ہم ان کے مقابل کسی اور کو خود سے پسند کریں کون ہے جو مسیقی بجا رہا ہے مسجد میں کسی کو اللہ کا خوف نہیں ہے تو باہر چلا جائے مسیقی بجانی ہے تو ٹیلی فون مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سائلنٹ کیا کرو جو نہیں کرتے اللہ کرے ان کا فون گم سنیں اللہ کی پسند معلوم ہو جائے اور میں کہوں نہیں جی اب امام حسین کس کی پسند یزید پلید کس کی پسند اللہ کی پسند کو چھوڑ کر اللہ کے دشمن کو مخالف کو نافرمان کو پسند کرنا کیا اچھی بات ہو چلو آج پہ آج ہم لوگ دین والوں کو چھوڑ کر سچوں کو چھوڑ کر بات کن 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 پسند کر رہے ہیں ووٹ کن کو دے رہے ہیں کن کے پیچھے لگے ہوئے کیا ہمیں نظر نہیں آرہا اور پھر کہیں کہ نہیں جی مہنگائی کیوں ہے خوف کیوں ہے بیماریاں کیوں ہیں یہ یا ہمارے اپنے کرتوت ہیں یا نہیں ہیں اونچی بس یہ سمجھانی تھی بات اللہ کو اختیار ہے وہ کسے پسند کرے نبیوں کو اس نے پسند کیا میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے پسند نبی کی بیویوں کو اللہ نے پسند نبی کے گھر والوں کو اللہ نے پسند کیا نبی کی امت کے ولیوں کو اللہ نے پسند تو ہمیں اللہ کی پسند پیاری ہونی چاہیے یا نہیں اللہ خود فرمارا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَا جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے وَيَخْتَار اور پسند فرماتا ہے یہ رب کا اختیار ہے جو چاہے پیدا کرے جو چاہے پسند فرمائے ہم روک ٹوک سکتے اعتراض کر سکتے اس کو کیوں بنا دیا اس کو کیوں نہیں بنایا اسی کا نام تو حسد ہے یہ رب نے اس کو کیوں دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا اسی کو تو جیلیسی کہتے ہیں اس کو کیوں دے دیا مجھے کیوں رب کے پیارے بن جاؤ وہ تمہیں بھی نواز دے گا ایک تو وہ ہے جنہیں رب نے پسند کیا تم چاہتے ہو رب کی پسند بن جاؤ رب نے طریقہ بتا دیا میرے نبی کے غلام بن جاؤ اللہ کے پیارے بن جاؤ گے